السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ایبا مطر بیلوگ جی ناظرین آج میں آپ کے لیے ایک کینن کا جو گیزر ہے اس کی انبوکسنگ ریو انسٹالیشن اینڈ اس کی پرفارمنس کی ٹوٹل ویڈیو میں لے کر آیا ہوں آج آپ کے لیے کیونکہ سردیاں آگئی ہیں اور سردیوں میں ضرورت ہوتی ہے ہمیں گیزر کی اور گیزر توہر کر کے پھر ضرورت ہے تو میں آج آپ کو اس کا ریو بھی دوں گا انبوکسنگ کہ کیسی پرفارمنس ایس کی میں نے آج ملٹانگ کا جو ڈسپلی ہے کینن کا جو نیو برانچ کنی ہے مارل ٹون میں وہاں سے میں نے پرچیس کیا ہے جی ناظرین ہم ریکٹیکل گیزر کا جو بوکس ایس کی انبوکسنگ کرنے لگی ہیں جی ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بوکس کی انبوکسنگ ہو بھی ہے اور پہلے ہمیں جو مل رہا ہے وہ اس کا اپریشن مینول ہے یہ ہے اس کا پائپ پلاسٹک پائپ یہ اس کی ہے بلیکٹ جس پر یہ ہینگو کا الیکٹرک گیزر اور یہ جو ہے یہ انتہائی ہینگ سید ہے یہ ہے ہائیڈرالک پریشر وال ہائیڈرالک وال ہے یہ ہفاستی لیول پر یہ ہوتا ہے یہ ہے اس کی وائر جس کے ساتھ بریکر لگا ہوا ہے ایل سی بھی سٹکٹ بریکر اور یہ ہے اس کے سکریو فٹنگ کے کافی اچھے قوالتی کے جی ماشاءاللہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے یہ یہ تیس لیٹر کا ہے یہ کینن کا الیکٹرک گیزر تیس لیٹر کا یہ انبوکسنگ جس کے ہو گئی ہے کینن کا الیکٹرک گیزر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی ماشاءاللہ سے یہ خوبصورت ڈیزائن بنایا ہے یہ کینن کا الیکٹرک گیزر تیس لیٹر میں اس کے مطلق میں آپ کو ریٹر بتاتا ہوں میں آپ کو اس کے لئے لک دکھا دوں یہ دیکھیں یہ لائف ٹیم گرانٹی لکھئی دیا ہے 100% اپوٹیڈ ہے یہ یہ تیس لیٹر میں ہے 2000 وارٹ کا ہے یہ جب اس کے مطلق میں آپ کو بتاتا جلوں یہ اس کا کنیکشن پوائنٹ یہ کولڈ وارٹ کا ہے یہاں سے ہم نے جو ٹینکی کا پانی ہوتا ہے تازہ پانی وہ دینا ہے ادھر سے ہی کرم پانی دیکھا ہوت وارٹ یہ اس کا operating system ہے ٹھیک ہے اس وقت یہ off حالت میں ہے یہاں سے ہم اس کو temperature set کر سکتے ہیں 40 temperature 50, 60 and 70 and high یہ اس کا heating کا ہے جو جب آپ کو میں ابھی تھوڑی دیر تک چلا کے دکھاؤں گا heating and power پہ جی ناظرین میں آپ کو اس کے متعلق بتاتا چلوں کیلن کا جو electric geyser ہے اس میں safety matters کا بہت دھیان رکھا گیا ہے کیونکہ electric ہے ہمیں پھر در لیتا ہے کہ ایک دانہ خاصتہ کہیں کسی قسم کا کوئی پانی میں کلٹنا لگی تو اس قسم میں خافی safety matters کا خیال لکھا گیا ہے اس کے اندر hydraulic pressure و حفاظتی valve ہے جو محفوظ رفتا ہے یہ ہے اس کا hydraulic pressure valve جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے یہ خاص طور پہ company کو دے رہی ہے کہ آپ کا گیزرہ کسی بھی ہاتھ سے سے محفوظ رہ سکے اور اس کے علاوہ جو اس میں 30 لٹل پانی کی capacity جو ہے اس کو لیے tank استعمال کیا گیا ہے blue diamond water tank جو زنگ مددگار دے گا blue diamond water tank جو کے بہت کم مختلف گیزر میں آتا ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے tank کے مطلب اس کے پر جو insulation کی گئی ہے وہ PUF insulation کی گئی ہے اس کا کام یہ ہے کہ تین سو ساٹھ ڈگری خرمل بحفوظ اور رکھے پانی دیر گرم اور بجدی بجائے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو پانی ہے اس میں 35 litr جو سٹور ہوگا وہ 24 گھنٹے تک گرم رہے گا ٹھیک ہے یہ آم گیزر کی طرح نہیں ہے اس طرح کا نہیں ہے یہ پانی جو اگر آپ نے کیا تو یہ نہیں کہ یہ پانی سٹور رہے گا اور بھی گرم رہے گا اور اس میں جو ٹینک بنایا گیا وہ ہیوی گیز واتر بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں لکیز کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے یہ long life ہے آپ اسے کہ سکتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت سی باڈی ہے اس کو نیم ہے وہ ہے abs plastic body یہ شاک پروف ہے اس میں کھنٹ نہیں لگتا ٹھیک ہے جیسے بہت خوبصورت ہے اور موسم کا ہوتا ہے temperature نمی اور بارش یہ موسمی حسرات موسمی حسرات ہوتی ہیں اسے یہ body محفوظ رکھے گی اور اس کے علاوہ یہ canon کا یہ 2 pin issue ہے یہ ELCB ELCB جس کا مخفف ہوا earth leakage circuit breaker ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ sensitive current 10 million 10 million tripping time below 0.1 second ان خدا نہ خدا نہ خدا کوئی issue ہوتا ہے تو یہ foreign trip کروا دیگا circle breaker یہ double option ہے یہ indication light ہے اور یہ ساتھ lease hat option bhi ہے اگر trip کر جاتا تو آپ نے press کر دینا ہے تو آپ اگر on ہو جب دیئے گئی ہے کہ کسی بھی قسم کا خطرہ نہ ہو باقی اس میں جو پانی گرم کرتا ہے وہ جو element use kiya گیا ہے incloye heating element 840 ٹھیک ہے اس اس ٹکنالوجی use گئی ہے world flow technology use گئی ہے جو پانی کو بہت جلدی گرم کرتا ہے اس ساتھ بدلی کی budget بھی کرتا ہے بھی بھی ہے یہ 80% energy saving میں ہے ٹھیک ہے مختلف sizes میں 30 liter میں ہے جو مختلف sizes 10 15 25 30 liter میں دستیاب ہیں جو یہ plastic body میں باقی اگر آپ اس سے heavy بھی بھی چاہتے ہیں وہ plastic body میں نہیں ہے اس کی جو پرائز بتاتا چلوں یہ 30 liter میں ہے کیلن مل جائے گا آپ کے لاکھ image canon کی display ہے یہ وہاں سے آپ کو مل جائے گا اگر آپ اس کو online order کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سہولت canon دیتا ہے آپ facebook page یا website پر وزیٹ کر لیں آپ کو online گھر پر اسی حیمت پہ پہنچا دیا جائے گا جی ناظرین میں نے آپ اس مطلق بتا سے اس کا مطلق بتا دیا ہے اب ہم اس کی فٹنگ کی طرف چلتے ہیں اس کی فٹنگ کریں گے بعد میں آپ اس کو own کر کے اس کا performance دکھائیں گے کہ یہ کیسی کسا perform کرتا ہے یہ جی ویورز اب ہم آپ کو فٹنگ کی طرف لے کے چلتے ہیں میری کوشش ہوگی کہ سیر اتارنے کے بعد گرم پوائنٹ دونوں پر ٹیفلون ٹیپ لگائیں گے اگر آپ کے پاس ٹیفلون ٹیپ اویلیبل نہیں ہے تو آپ بھاگا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیفلون ٹیپ لگانے کے بعد پر ہم نے ایک والو لگانا ہے جو ابھی آپ کو نظر آئے گا بیک نہیں آئے گا اور اس کا دوسرا فیدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر پانی ختم ہو جاتا ہے تو جو ہی اس میں سے پانی کا پریشر ختم ہوگا تو اس کا آؤٹ ہے وہ بھی اس سیکنڈ میں پانی دینا روک دے گا اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ نہیں جلے گا اگر اس میں سے پانی ختم ہو جائے گا تو ایلیمنٹ جل سکتا ہے تو یہ پانی ختم نہیں ہونے دے گا اب ہم نے اس کے آگے اس کا آؤٹ پوٹ لگا دیا ہے پائپ جو آپ کو بزار سے بہت آنی مل جائے گا جو ہم نے جس کنیکشن پانی کے ساتھ دینا ہے تو ہم نے دوسرا والو لگا دیا ہے تو یہ اس کی فٹنگ ہے بیک والی جہاں ہی یہ دکانے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ آسانی سے اس طرح یہ لگے گا یہ آپ نے دیکھ لیا بہت آسانی سے جب یہ والو پہ لگ جائے گا اب یہ پوائنٹ جگہ ہے جہاں ہم نے لگانا ہے یہ ہوادر جگہ ہے جس کے پر ایک شہد بھی بنا ہے شہد بھی ہے تاکہ کوئی بارش کا issue نہ بنے اور یہ اس کے پوائنٹ ہیں تھنڈا ان پوائنٹ اور گلم کا اور پوائنٹ جہاں پاور پلگ ہے جہاں سے ہم نے اس کو کنیکشن دینا ہے اب ہم اس کا نشان لگائیں گے جو اس کی بریکٹ تھی بریکٹ ہم نے دیوار پہ رکھ کی اب اس کے پر ہم ٹیسٹر کی مدد سے نشان لگائیں گے نشان لگاتے ہوئے دھیان لگنا ہے کہ بریکٹ بلکل سیدھی ہو جی اب ہم مشین کی مدد سے سراغ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب ہم بریکٹ فٹ کر رہے ہیں روول پلگ پہلے روول پلگ لگائیں ہیں بعد میں اس کے جو سکریو تھے جو کمپنی نے دی ہیں اور ساتھ ہم اس کو تیرہ نمبر کی جو ہے چابی ہے اسے ہم اس کو ٹیٹ کر رہے ہیں فل ٹیٹ کرنا ہے آپ نے اس کا جو وزن ہے پانی کے ساتھ کافی زیادہ ہوتا ہے اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو آپ سبکرائب ضرور کر لیں اب ہم اس کو فٹ کرنے لگے ہیں گیزر کو تمام پارٹ سمم پہلے ہی لگا چکے ہیں ویڈیو میں دکھا چکا ہوں میں پہلے آپ کو جی اب یہ فٹ ہو چکا ہے آپ اس کے لکھ دیکھ لیں بیک سے بھی یہ فٹ ہے اور جو سائٹ پہ سپیس ہے ہوا کے لیے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ سارے لگا کے پہلے دکھا چکا ہوں اب ہم اس کو لگانے سے آن کرنے سے پہلے اب یہ جو اس کا تھنڈا پانی تھنڈا پانی کا جو پوائنٹ ہے یہ اس کو اب لگایا ہے جو گرم پوائنٹ ہے وہ اب ہم نہیں لگائیں گے اس کو آن کر لیا ہے جو تھنڈا پوائنٹ ہے اب اس میں سے پانی کو چیک کریں گے آیا کہ اس میں پانی آوٹ پانی گرم پانی جگہ سے نکل رہا ہے اب ہم نے اس کو پانی کا جو ہے وہ فلو کروایا ہے کہ اب یہ اس کا جو ٹینک ہے 30 لیٹر کا وہ فیل ہو گیا ہے جی اب ہم نے اس کو پوائنٹ جو گرم پانی کا ہے وہ بھی کنیکشن کر دیا ہے پاور اب بھی ہم نے نہیں دی پاور اب ہم دیں گے اس کو پاور اس کی لکی چیز وغیرہ دیکھ لینی کہ کہیں سے لیک نہ ہو ہر طرح سے کہیں سے بھی لیک نو فل اس کو اپنے ٹولز کی مدد سے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اب ہم اس کو پاور دیں گے تو سارا اس خالی چلائیں گے تو ہیٹنگ ایلی میٹر خراب ہو سکتا ہے اب اس کو پاور دی ہے تو اس کا بٹن آن کرنے لگے ہیں تو یہ پاور آن ہو گئی ہے جو ریڈ لائٹ ہے وہ پاور کی ہے جب گرین لائٹ ہے وہ ہیٹنگ ایلی ایلی مینٹ کی ہے اس کی ہم نے سیٹنگ کی ہے 45 temperature پہ کی ہے تو اب ہم اس کے بھی آپ کو ایمپیئر بھی دکھائیں گے کہ یہ کتنے ایمپیئر لے رہا ہے 45 temperature پہ یہ اس کا جو سرکٹ breaker ہے یہ بھی آن ہو گیا ہے اس کی لیمپ آن ہو گئی ہے اور ساتھ جو گرین لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیٹنگ کی ہے اس میں جو ہیٹر ہے وہ بھی اس کے آن ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کے ایمپیئر چیک کریں گے ایمپیئر بتائیں گے کہ یہ کتنے ایمپیئر اس وقت لے رہا جی ایمپیئر جی 9.37 دس ایمپیئر یہ اس وقت 45 temperature دیتا ہے اب ہم اس کا جو temperature ہے وہ فول کر رہے گے ہائی پہ اس کے ایمپیئر دیکھیں گے یہ اب ایمپیئر کتنے لے گا پہلے 45 temperature پر تو یہ 10 ایمپیئر دے رہا تھا دیکھتے ہیں فول ہائی temperature پہ یہ کتنے ایمپیئر لے گا کیونکہ فول سردیوں میں ہم نے ہائی پہ چلانا ہے فول سردیوں میں اس کو 45 50 60 پہ نہیں رکھ سکتے اس وقت فول سردیوں میں ہائی پہ چلانا ہوتا ہے اس وقت ایمپیئر بھی آپ پتا ہونے چاہیے کہ ایمپیئر اس وقت کتنے use ہو رہا ہوگا باقی آپ بھی اس کو ہائی پہ ہی چلائیے گا کیونکہ جتنا ہائی پہ آپ اس کو رکھیں گے پانی آپ کا کم use ہوگا اگر آپ اس کا temperature کم رکھیں گے تو پانی آپ کا گرم وہ زیادہ use ہوگا اگر آپ temperature زیادہ رکھیں گے تو آپ پانی جب use کریں گے تو آپ مکسر ضرور رون کریں گے پانی کم use ہوگا جی ویورز جیسا کہ آپ پیر دیکھ دیں دست پیر مین جتنا مرضی temperature high کل لیں پیر اتنے ہی لے گا کیونکہ یہ 2000 وات کا ہے ٹھیک ہے تو that's good بہت اچھی product ہے کینن کی یہ اور امید ہے کہ آپ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اس ویڈیو سے تو میری آپ سے ریکویسٹر کے اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس کے کینن انسٹنٹ گیزر کے متعلق کسی ملتے ہیں آپ سے اب نئی ویڈیو میں انشاء اللہ خدا حافظ